اسلام علیکم آج ہم تھٹھا گورمانی میں جناب شیخ ارفان صاحب کی آرچڑ میں موجود ہیں ہم اسے آرچڑ اس لئے کہیں گے کہ کچھ یہاں پر منگو پلانٹیشن اور بڑے پودے موجود ہیں لیکن زیادہ جو پلانٹیشن ہے ابھی ہم نے سٹارٹ کر دیئے تو یہاں پر ہم منگو سمارٹری سسٹم کے تحت پانچ ضرور پندرہ فٹ کے اوپر ہم پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں تین اکڑ ابھی ہم لگائیں گے اور مزید سات اکڑ جو ہے وہ ہم اکٹوبر میں لگائیں گے یہاں پر ہم نے جو ورائٹیز کا انتخاب کیا ہے اس میں سندڑی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد جو ہے عظیم چونسہ ہے اور چناب گولڈ ہے تو ہم جو ہے صرف ہمارا فوکس ہمیشہ سے کمرشل ورائٹیز رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم کمرشل ورائٹیز کی اوپر ہی کام کریں گے اس سال ہمیں موسم بہت اچھا مل رہا تھا اور ویسے تو ہم تیس اکتیس مارچ کو جو ہے وہ پلانٹیشن جو ہے تقریبا ختم کر دیتے ہیں لیکن ابھی آپ یہ دیکھنے کے اپریل شروع ہو گیا ہے اور ہم نے اپریل میں بھی پلانٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ رات کو ابھی کافی تھنڈ ہوتی ہے دن میں نو ڈاؤٹ موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے ہم شیخ صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو یہ پلانٹیشن کا شوق کیسے آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کس طریقے سے کیا کہ انہوں نے مینگو سمارٹری سسٹم کی اوپر یہ پلانٹیشن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے یہ اس وقت ہم اپنی پلانٹیشن کر رہے ہیں اور پلانٹیشن کا طریقہ کار میں نے بہت دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے نارت ساؤتھ جو ہے وہ پودو کوئی ڈائریکشن رکھنی ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیک سائٹ پہ پلانٹیشن ہوئی بھی ہے اور اس کے جو پلانٹ ٹو پلانٹ آپ کی جو سپیسنگ ہے پانچ فٹ وہ نارت ساؤتھ ہوگی اس کے علاوہ مزید ہم آپ کو دکھائیں گے دوسری طرف جہاں ہم نے اپنی پلانٹیشن مکمل کر لی تھی تو وہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے ساری ڈائریکشن رکھی ہوئی تھی تو یہاں پانی لگاوا ہے ہم اندر تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہم نے ایک اکڑ جو ہے وہ نارت ساؤتھ جو ہے وہ اس کو پلانٹیشن کی ہے اور ایس ویس جو ہے وہ ہماری روح چل رہی ہے تو پودے لگانے کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے کھڑے وغیرہ پہلے نکال لیں ان کو دو دن جو ہے وہ ہوا لگنے دیں یا ہم تو کہتے ہیں پندرہ بیس دن بھی ہوا لگے تو بہت بہتر ہے لیکن یہاں پر کیونکہ ماشاءاللہ بارش ہوگی تھی جب ہم کھڑے لگا رہے تھے تو بارش کا ہونا اٹسل بہت بڑی بلیسنگ ہے اور اس میں جب ہم پودے لگائیں گے تو اس میں مورٹیلٹی کا چانسز کم ہوں گے تو اس وقت جو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مینگو سمارٹری سسٹم جو ہے وہ ہمارا فیچر کی مینگو کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم شیخ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اتنے کنونس ہیں کہ انہوں نے یہ سسٹم لگانے کے لیے سوچ لیا ہے اور اب انہوں نے اس کی پلانٹیشن بھی شروع کر لیا ہے تو شیخ صاحب ہم ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ موٹیویشن کیسے ہوئی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور آپ اس کا مستقبل جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے دوستوں کو آپ کیسے گائیڈ کریں گے یہ میں نے تین اکڑ کا سماس سسٹم لگوایا ہے مینگو کا میں نے اس میں سندڑی رٹیالہ اور چناب گولڈ لگوایا ہے ماشاءاللہ اس میں تین سال کی محنت تو ہے لیکن ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ فیدہ پہنچے گا میں نے آگے بھی چار اکڑ پہ کام آگے لے کے جانا ہے آگے لگوانا ہے میں اپنے چھوٹے چھوٹے زمیدار بھائیوں کو کہوں گا اس میں فیدہ اٹھائیں اور اس کو لگوائیں مینگو سماس سسٹم میں بہت اچھا فیدہ ہے لیکن آپ لوگوں کی چھوٹی سی انویسمنٹ ہے وہ آپ کی ضائع نہیں جائے گا تھوڑی سی محنت ہے تین سال کی جی بہت شکریہ جناب ارفان صاحب آپ نے ماشاءاللہ اپنے تمام امبیشیس اور ہر چیز کا اظہار کیا اور کھل کر کیا اور انشاءاللہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینگو سماس سسٹم جو ہے اب ہمیں اس کی ایک شکل بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہمارے کچھ آرچڑ جو ہیں بہت کم آرچڑ فروٹنگ پر آ گئے ہیں اور ان کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ فروٹ ضرور حاصل کریں گے لیکن ہم نے انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مینگو سمارٹری سسٹم کے اوپر کوئی بھی فوری ریزارٹ نہیں آتا چھوٹے پودے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چار فٹ کے پودے ہوں گے چھوٹے پودوں سے مراد یہ ہے کہ یہ ہیجرو سسٹم ہے اس میں پودے کی ہائٹ کم از کم ہائٹ آٹھ فٹ ہے اور اس کو آپ دس فٹ اور بارہ فٹ تک بھی ایکارڈنگ ٹو آپ کی جو جو میٹری ہے اس کے مطابق جو آپ کی لے آؤٹ ہے اسی کے مطابق جو ہے آپ کا ایلیوے ڈیسائیڈ ہوگا اسی کے مطابق آپ کے پودے کی ہائٹ ڈیسائیڈ ہوگی تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی ہائٹ پر چھوٹا قد میں پودوں کو رکھنا ہے آپ نے جس چیز پر فوکس رکھنا ہے وہ پودوں کا قد ہے قد سے زیادہ اس کی پروڈکشن پر پلانٹ تو اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ مین فوکس ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم فیچر میں آپ کو اس کے مطلق بہت کچھ بتائیں گے ٹینک یو موسیقی 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 موسیقی